ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز کہانی کا نام ڈرلین نیوی ہے اس کہانی کا آغاز امریکہ کی سٹیٹ اتاں سے ہوتا ہے ڈرلین نیوی پاپا جانس پیچزا کے ایک ریسٹوران میں پچھلے ایک سال سے پیچزا ڈیلیوری کا کام کر رہا تھا اپنے بڑھاپے کے باوجود یہ شخص ایک ہفتے میں تیز گھنٹے تک کام کرتا تھا ڈرلین ایک سیلزمن کی جوب سے ریٹائر ہوا تھا اور اب بھی اپنی پینشن کے سہارے زندہ تھا گھر کے اخراجات کے لیے اس کو مزید کچھ رقم چاہیے تھی اس وجہ سے اس نے پاپا جانس پر نوکری کرنا شروع کر دی دوستو یہ دن بھر لوگوں کے گھر پیچزا ڈیلیور کرتا اور سب لوگوں سے ہسی خوشی بات کرتا اس کی عمر کو دیکھ کر لوگ اسے ٹپ کے طور پر کبھی پانچ ڈالرز تو کبھی دس ڈالرز دے دیتے اور کبھی اس کو کچھ بھی نہ ملتا مگر یہ آدمی اپنی محنت کی کمائی سے بہت خوش تھا دوستو ایک روز اسے گلیڈیز والڈیز نام کی ایک عورت کے گھر پیچزا ڈیلیور کرنا تھا ڈیرلین یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی یہ پیچزا ڈیلیوری اس کی زندگی میں کتنی اہم ثابت ہوگی اس نے گلیڈیز سے ہس کر بات کی اور اس کا پیچزا اس کو دے کر چلا گیا ڈیرلین کے جانے کے بعد یہ عورت سوچتی رہی کہ اتنا بوڑھا شخص آخر کس مجبوری کی وجہ سے اتنی مشکل نوکری کر رہا ہے اب جب بھی گلیڈیز پیچزا آرڈر کرتی تو اس کا نام بتا دیتی کہ مجھے پیچزا دینے صرف ڈیرلین ہی آیا کرے اس عورت نے اپنے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ سے اس کے پیچزا ڈیلیور کرنے کے ویڈیو کلپس کو ٹک ٹاک پر پوست کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ڈیرلین کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص اس عمر میں بھی محنت کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے گلیڈیز کو امید نہیں تھی کہ لوگ ڈیرلین کی اس ویڈیو کو اتنا پسند کریں گے دوستو گلیڈیز نے اپنے شہر کارلوس سے بھی کہا کہ ہمیں ڈیرلین کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے کارلوس اور گلیڈیز اس کی ہر پیچزا ڈیلیور کی ویڈیو ٹک ٹاک پر پوست کرتے تھے ڈیرلین کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس سے پچیس لاکھ ویوز ملے اور یہ ویڈیو دنیا بھر میں دیکھی جانے لگی ایک روز گلیڈیز نے سوچا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس بوڑھے آدمے کیلئے کچھ رقم اکٹھی کی جائے اس نے ٹک ٹاک پر لوگوں سے اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنے کی اپیل کی اور اس کے لیے ایک فنڈ بنا دیا دوستو اس کو امید نہیں تھی کہ لوگوں کا رد عمل اتنا اچھا ہوگا دنیا بھر سے لوگوں نے اس اکاؤنٹ میں رقم بھیجنا شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں گلیڈیز کے پاس بارہ ہزار ڈالرز اکٹھے ہو گئے جو تقریباً انیس لاکھ روپے بنتے ہیں کارلوس اور گلیڈیز بہت خوش تھے کہ یہ رقم ڈرلین کی زندگی کافی آسان بنا سکتی ہے ان کو ایک ترکیب سوجی کہ اس سے یہ گفت ایک نرالے انداز میں دیا جائے دوستو کارلوس نے پاپا جانس پر کال کر کے کھانے کے لیے دس ڈالرز کا ایک پیزا آرڈر کیا ڈرلین جب ان کے گھر آرڈر ڈیلیوری کرنے آیا تو اس کو اس آرڈر پر بیس ڈالرز کی ٹپ دے دی گئی اور باتوں باتوں میں اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تاکہ کارلوس اور گلیڈیز اس کے گھر جا کر اس کو خود عزت کے ساتھ اس کے پیسے دے سکیں ڈرلین نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو گلیڈیز نے ہاتھ میں ایک پیزا پکڑا ہوا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سر آج ہم آپ کے لیے پیزا لے کر آئے ہیں مگر ڈرلین اسے مزاق سمجھا اور انہیں اپنے گھر کے اندر لے آیا اس نے جب پیزا باکس کھولا تو اس سے بہت حیرت ہوئی اس باکس میں پیزا نہیں بلکہ ایک پیسوں سے بھرا ہوا بہت بڑا لفافہ تھا ڈرلین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اس نے جب یہ رقم گنی تو یہ بارہ ہزار ڈالرز تھی ڈرلین خوشی سے رونے لگا اور کامتی ہوئی آواز میں گلیڈیز اور کارلوس کا شکریہ ادا کرنے لگا دوستو آپ اس بوڑے انسان کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک ایسا تحفہ ملا جس نے اس کی زندگی بدل کر دی گلیڈیز نے ڈرلین کو بتایا کہ وہ ٹک ٹاک پر ایک بہت بڑا سٹار ہے اور یہ سب کچھ اس کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے یہ کہانی کافی زیادہ مشہور ہو گئی تھی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ